موسیقی نئی حکومت نے آئی ایم ایف کو کرس کی درخواست دے دی مزیر اختانہ اسد عمر کی ایم ڈی آئی ایم ایف سے ملاقات آئی ایم ایف کا وفد چند دنوں میں اسلام بازگار دورہ کرے گا وفد کے دورہ اسلام بعد میں معاشی پروگرام پر بات ہوگی موسیقی مزیر اعتم عمران خان نے کرس کی رقم خرچ کرنے کی تفصیلات طلب کر لی کابینہ جلاس سے خطاب میں بولے کہ گزشتہ حکومت کے لیے گئے کرزوں کی قسطیں واپس کرنے کے لیے کرزے لئے رہے ہیں اجلاس میں منی لانڈنگ میں ملویس افراد کے نام ای سیل میں ڈالنے سمیت نو نکاتی جنڈے پر ہو مزیر اعتم نے پچاس لاکھ گھروں کے عظیم منصوبے کا آغاز کر دیا کم آمدنی والوں کو سستے گھر ملیں گے عمران خان کا ٹوئٹ ساٹھ لاکھ مناسبتیں پیداوار اور سنتوں کو فائدہ ہوگا ملک میں بیرونی سرمایہ کاری بھی آئے گی نیا پاکستان ہاؤسنگ فارم نادرہ کی ایب سائٹ پر دستیاب چڑھتی اور گیرتی معیشت کے حسار میں فسدہ پاکستان ورلڈ بینک کے مطابق معاشی صورتحال دو سال تک نازک رہے گی غربہ سے نکالنے اور روزگار کی امواقع پیدا کرنے میں دشواری ہوگی پاکستان کو سرمایہ کاری اور سنتی پیداوار کو پروک دینا ہوگا پاکستان اب تک 21 مدبہ آئی ایم ایف کے پاس جا چکا ورلڈ بینک کی ریپورٹ اٹا کی تحصیل حضروں میں خسرے سبچاؤ کی مہم کی سیوسے میں وافت کا انکار وافت کی کیارلز زلی صدر پی ٹی آئی اٹک کاضی احمد اکبر نے کی وافت میں مختلف طبقوں سے وابستہ فراد کی کثیر تعداد میں شرکت وافت کے بعد دی ایم میں حال حضروں میں خسرے سے بچاؤ مہم کے سلسلے میں سیمینار کا انکار بھی کیا گیا زلی صدر پی ٹی آئی اٹک کاضی احمد اکبر خان تقریب کی مہمانے خصوصی تھے بہاور لگر میں تلقیاتی پروگرام کے تحت جاری منصوبوں کا جائزہ اجلاس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جاری سالانہ تلقیاتی منصوبوں کو بروقت اور میار کے مطابق مکمل کیا جائے تلقیاتی سکیموں کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے تمام محکمے مربوط حکمت عملی اپنائیں متلقہ محکمے فرنڈز کے بروقت اجراک کو یقینی بنائیں تاکہ غیر ظنری التوا کے منصوبوں کی لاغت میں اضافہ نہ ہو بجائے اس کے مشینریج بھی ہے اس کی میرے خیال میں سارا کچھ ہی ہے اگر وہ چارج ہے تو بہت اچھتا ہے مشینریج ہاں چیز افیلیبل ہے افیلیبل ہے تو وہ پھر یہ کوشش ہے تو وہ کنٹریکٹر ہی آتے تھا تاکہ مجید کمپیٹیشن نہ آتے تھا نہیں بھی وہ ٹھیک ہے اس کا کیا حل کیا وہ لیکے ختم کر رہے ہیں شروع ٹھیک ہے بند کر گل سکتے لے گئے کوئی چیز تو ہوئی ہے اس نے برنہ تو سارا چیزیں بڑھی ہوئی ہیں دیوار اس نے بنا دی چیز بڑھی ہوئی مشینری بڑھی ہوئی مشینری بڑھی ہوئی تو پھر کوئی ایسی وجہ ہی نہیں کی کہ یا چوک سرور شہید کے تحصیل ہیڈکوٹر ہسپتال میں چوروں کا راج چور مریض کی جیب سے موبائل فون لے اڑا اس سے پہلے بھی چوری کے کئی واقعات رونما ہو چکے ہیں جبکہ چوروں کو پکڑنے میں پولیس ناکام دکھائی دیتی ہے چشتیاں کے خانہ سیٹی اے ڈیویجن اور بی ڈیویجن پولیس سکوارٹ کی کاروائی کنال پتے پر بغیر نمبر پلیس مرسیکر اور مشکوک افراد کی جامعہ پلاچی لی گئے چینیوٹ میں جھنگ روڈ پر بڑی سبزی منڈی کی سپائی پر ایسی آسیف چوہان کی عملے کو شابائے اس موقع پر ایسی آسیف چوہان نے کیر یونیپارم شوز اور سیفٹی کا سامان تقسیم کیا چشتیاں میں خسرہ آگاہی کے بارے میں سیمینار اور واقع کا احتمام سیمینار گورنمنٹ اف پنجاب اور یونیسیف کے تامن سے مردد ہوا عوامی اور سماجی حلقوں کے نمائندگار نے شرکت کی سہیم یارخان میں ٹوڑن نیوز کی خبر پر ایکشن بھٹے پر کامور بچوں کی مشکت کی خبر نشر ہونے پر جپٹی کمیشنر جمیل احمد جمیل نے نوٹس لے لیا جپٹی کمیشنر میں چائل لیبر ایکس کی خلاف فرضی کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کا حکم دے دیا جپٹی کمیشنر جمیل احمد نے کہا کہ بھٹا خشت پر کسی قسم کی چائل لیبر برداشت نہیں کی جائے مہتما لیبرس میں دیگر مطلقہ ادارے بچوں سے مشکت کرانے کے خلاف مقدمات درچ کرائیں اٹک میں پنجاب فوڈ تھوڈی ٹیم کی کامورا روڈ پر کاروائی دودھ لے جانے لے متعدد گاڑیاں روک کر ان کی چیکنگ کی چیکنگ کے دراؤں جہری لیکیزہ نکلنے کے بعد مدرسی حد دودھ کو طلب کر دیا گیا ناکیسوں غیر میاری دودھ پوست کرنے پر جرمانے بھی آئیت کی ہے اپیسٹر پنجاب فوڈ تھوڈی کا کہنے ہے کہ نظر سہت اشیاء خود روڈ فوڈ کرنے والوں کے خلاف سب کاروائی کی جائے گی نسانیوں کی انتی جانے سے کھیلنے والے اناتر کتی بھی ریایت کے مستحق نہیں ایس ایچو سیٹی تھانہ حرونا بات پرویز اختر بھٹی اور محمد نومان سب اسپیکٹر کو تعریفی سرٹیفیکیٹ دیئے گئے آرپیو بھاورپور سے کیش وارڈ اور بیس پروفارمنس پر سرٹیفیکیٹ رسول کیے درندگی کی انتہا کر دی گئی زفرگر میں گارڈن روڈ پر گنگے اور بہرے بچے کا تیز دھارالے سے گلہ کاٹ دیا گیا ریسکیو ورن ون ٹوٹو کو فور اطلاع کی گئی جنہوں نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے بچے کو ہسپتال منفقل کر دیا گنگا اور بہرہ ہونے کی وجہ سے بچے کے لوہ حجین کا پتہ نہیں چل سکا لالیاں کی علاقے گنجہ دلہ میں قائم ہیلتھ ڈسپینسری کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگی ڈسپینسری میں نہ تو عدویات ہیں اور نہ ہی کوئی ڈاکٹر ڈسپینسری کی علماریاں کھڑ گیا اور دروازے تک ٹوٹ چکے ہیں محکمہ ہیلتھ کی بے جسی کی وجہ سے ڈسپینسری کا سامان بھی چوری ہو گیا قبضہ مافیہ نے اپنے جانوں کو ڈسپینسری کی زمین پر بان لیا علاقہ مکینوں نے نوک نال سے زائد رکمہ بہتما ہیلتھ کو ڈسپینسری کے لئے مہیا کیا تھا اہلی علاقہ کا حکومت پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ محکمہ ہیلتھ کیا ہے وہ بڑھائی گئی ہے کوئی ڈاکٹر نہیں ہمدھا پہلی حکومہ تے چی کوئی نہیں ہمدھا تے ہون پتہ لگ دا ہے پہ نمی حکومہ تے جڑی آئے ڈاکٹر نہیں ہمدھا کوئی ڈاکٹر نہیں ہمدھا کوئی ڈاکٹر نہیں ہمدھا کوئی حال نہیں کوئی دوائی نہیں کوئی کوئی نہیں تے حکومت نو اپیل ہے حکومت پنجاب نو براہ مہربانی کو ڈاکٹر مہیا کریں تاکہ تے گریب لوگ جیڑے ہیں نو علاج مہل جاکر آسکے ہیں فورٹ عباس کی بستی پھوڑا میں سلیم نامی حجام نے گلے میں پندہ ڈال کر زندگی کا فاتمہ کر لیا پولیس تھانا فورٹ عباس نے موقع پر پہنچ کر ناش کو قبضے میں لے لیا پولیس تھانا فورٹ عباس نے شوائد اکھٹھے کر کے تفریح شروع کر دی قتل ہے یا خودکشی ریپورٹ آنے کے بعد ہی پتا چلے گا حالیہ میں لاری اڈا کے قریب گلی کے تنازعہ پر فائرنگ تارک نہود کونسلر کے بھائی علیاس کا اپنے وشیداروں کے ساتھ جھگڑا فائرنگ سے ان کے مخالف اور ساتھ والے دکاندار زخمی ہو گئے زخمیوں کو فوری طور پر ڈی ایچ پر ہسکتال داخل گرا دیا گیا پولیس نے موقع پر پہنچ کر علیاس کو گردتار کر لیا مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لئے وزیٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.todaynewshd.tv آپ ہمیں فیس بوک یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں